موسیقی کمنٹ چلی جائے ہم نیٹو کے سپلائے وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے امریکہ پیسے خرچ کرتا ہے یہاں ہمارے میڈیا کے اوپر مجھے میں امریکہ کے اندر مجھے ٹاپ ڈیموکرات نے مجھے بتایا تھا کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے جب ہم موں کھولتے ہیں امن کے لیے اور ڈائلوگ کے لیے تو ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تالبان کے ساتھ ہی ہے اشکاس کا قتل نہیں ہے یہ اس علاقے میں امن کی کوششوں کا قتل ہے چھپ کر امن کے اس علاقے میں امن کے عمل پر چھپ کر گولی چلائی گئی ویلکم جو نیوز بیٹ میں ہوں پارس خرچیت ایک کے بعد ایک مسئلہ ابھی اللہ اللہ کر کے آل پاٹیز کانفرنس کی قرارداد پر تالبان سے مذاکرات کے حکومتی مینڈٹ پر کچھ پیش رفت ہو رہی تھی کہ ڈرون حملہ ہو گیا اور تالبان کمانڈر حکیم اللہ محسود اپنے پانچ ساتھیوں سمیت حلاق ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی مذاکرات کے سٹارٹ کا اینڈ ہو گیا وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ امن کی کوششوں کا قتل ہے اب امریکہ سے تابون اور تعلقات کا اثر نوع جائزہ لیا جائے گا کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی پاکستانی حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ کیا ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات پر ڈرون حملہ ہے لیکن مذاکرات کو حلاق نہیں ہونے دیا جائے گا کیا یہ ممکن ہے؟ کیا حکیم اللہ محسود کی حلاقت کے بعد مذاکرات کا راستہ بند ہو گیا ہے؟ یا پھر راستہ صاف ہو گیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آج چوری نصار شیر کی طرح گرجے ہیں؟ برسیں گے کب؟ یہ دیکھنا ہوگا گرجے تو امران خان بھی خون ہیں کہتے ہیں کہ ان کی صوبائی حکومت جاتی ہے تو جائے جب تک وفاقی حکومت ڈرون حملے بند کرانے کی زمانت نہیں دیتی خیبر پختون فواں سے نیٹو سپلائے گزرنے نہیں دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کہیں سے یہ زمانت لے کر امران خان کو کب دیتی ہے؟ دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا اب ایک بار پھر سیاست نیٹو سپلائے پر ہوگی؟ اسی بارے میں پروگرامیں بات کریں گے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینلسٹ آیاز امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے شوکت یوسف زی صاحب، سلیم صافی صاحب سینئر اینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے اور شاہد لطیم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے دیفنس اینلسٹ ہیں ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ان ایشیوز پر بات کریں گے دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ اچھا ایاز امیر صاحب آپ سے میں شروع کروں گی آج جوڑے نسار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بات کیا یہ لگتا ہے یا کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ہم نے ڈرون حملوں پر یا پھر امریکہ کے رویے پر ایک کلیر پوزیشن لے لی ہے جو ہم سن رہے تھے ابھی وزیر داخلہ صاحب فرما رہے تھے Every aspect will be discussed, will be reviewed, will be considered بھائی یہ گفتار کے جو غازی ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے باتوں میں تو ان کو کوئی ان کا کوئی مات کوئی ان کو دے نہیں سکتا آپ نے کرنا حکومت میں آپ ہیں ڈرون حملوں کا مسئلہ کس نے زیادہ اٹھایا ایک منٹ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں پی ایم ایل این نے آپ نے election میں کہا ڈرون کا جو حملہ ہم نے ختم کرنا ہے آپ کی تمام analysis جو یہ مسئلہ ہے طالبان کا وہ آتا تھا ڈرون حملوں کے نکتے پہ کم از کم آپ نے تاثر دیا آپ نے بات کی یا نہ کی کہ oval office میں جا کے ہم نے obama صاحب سے کہا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہونے چاہیے سرطاج عزیز صاحب نے on the record کہا کہ شاید وہ formal announcement تو نہ کریں لیکن ڈیسمبر تک وہ taper off ہو جائیں گے تو امریکنوں نے تو آپ کو چار دن میں جھنڈی دکھا دی نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو منع کیا تھا کہ آپ نے ڈرون حملے نہیں کرنے انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم ڈرون اٹیکس نہیں کریں گے پھر ڈرون اٹیک ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتیں ہیں یہ ساری سرطاج عزیز صاحب کی باتیں ہیں نواز شریف صاحب کی باتیں ہیں کل پرسوں کہہ رہے ہیں ہم سے وہ بات کر رہے ہیں امریکنوں نے تو آپ کو جھنڈی دکھا دی امریکنوں نے تو آپ کو اپنی اوقات دکھا دی اور آپ کہہ رہے ہیں ہم consider کریں گے ہم review کریں گے ہم discuss کریں گے کیا بات پھر کرنا ہے آپ حکومت میں ہیں آپ opposition میں نہیں ہیں آپ کسی ٹی وی پروگرام کے anchor نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں فیصل تو کریں یہ نہیں بابیتہ قائدے اس میں اختلاف بنے ہوئے ہیں پھر میں کہہ رہا ہوں جی ان کو کرنا چاہیے نا لیکن حمد تو دکھائی ہے نا دیکھیں انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات اور تعاون کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا اب یہ ادھگ بات ہے possible ہے کہ نہیں ایک بات سنیں کوئی نصار علی خان کی اس بات کو کوئی seriously لے گا جو کم فہم آدمی بھی ہے پاکستان میں ان کا کہنا کہ ہم تمام review کریں گے آپ کے وزیراعظم وہاں پہ جاتے ہیں پہلے جاتے ہیں جنرل اسیمبلی میں ان کو پانچ منٹ نہیں ملتے اوبامہ کے ساتھ تو پورے ساتھ سمندر پار کر کے واپس آتے ہیں 28 کو دوبارہ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اوول آفس میں اور اوبامہ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ کیسے اپنے نوٹس کو ایسے ایسے کر رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ دو دفعہ جیسے یہ گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ وہ پانی تھا دو دفعہ انہوں نے سپ کیا پھر انہوں نے یہ چیز بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ رسمی کاربائی بتانے کے لیے نوٹس کا سہرہ لیا پھر انہوں نے مشیل اوبامہ کو مسٹر اوبامہ کہا کہ تو یہ تو ہماری اوقات ہے تو یہ حکومت جو ہے کیا کرے گی ریویو کرے گی ریلیشنشپ شاہد لطیف صاحب آپ نے حیاز امیر صاحب کی بات سنی ریویو کے حوالے سے بھی جرہ اپنا کومنٹ دیجئے گا اور ساتھ ساتھ جو اقدامات اور چوری نسار علی خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائیں ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکر ری ایکشن میں اٹھائے جائیں گے یعنی کہ امریکی صفیر کو بلا کے ان سے احتجاج کیا جائے گا بلا لیا ابھی تک صفیر کو اور شدید احتجاج بھی ہو گیا پھر کہا یونائٹیڈ نیشنز میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا یہ بھی کہا کہ سلامتی کانسل کے جو مستقل عرقین ہیں ان سے بقاعدہ رابطہ کیا جائے گا کیا یہ اقدامات کافی ہیں آپ کے خیال میں نہیں جی اقدامات کہنے کو تو بہت سارے اقدامات کی بات کر دی گئی مگر انفورشنیٹلی جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو کبھی کوئی اقدامات نہیں لیے گئے آپ کو یاد ہوگا کہ سلالہ ٹریک کے بعد بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا اور مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں مگر کیا کوئی چیز ایمپلیمنٹ ہوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جذبات میں بہت ساری باتیں تو کر جاتے ہیں مگر آپ کسی چیز کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ایسے ہی ہوگی یعنی جب قومیں آپ کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ کرتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ بقاعدہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور اگر آپ کے ٹریک ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے اوپر واقعی آپ اٹھ کڑے ہوئے اور جس کو آپ خود مختاری اور خودداری کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ وہ ڈسپلی آپ نے کبھی کیا ہو تو یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا اچھا ٹریک ریکارڈ کچھ گی ہے شاہر لطیب صاحب آج جو بات کی ہے جو پریس کانفرنس جو رییکشن چورنی اگزار صاحب نے شو کیا ہے کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں جسٹیفائیڈ تو اس لحاظ سے ہے کہ یہ جو انوارمنٹ تھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو انہوں نے مارا ہے ٹی ٹی پی کے لیڈر کو اور جو باقی بھی کچھ اس کے دوسرے لوگ مارے ہیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ یہ جسٹیفائیڈ تھا یا نہیں ایک وہ ٹرروریس تھا دہشتگرد تھا اس نے پاکستان میں بھی بہت علاقتیں کی ہمارے خون بہے لوگوں کے اس اینگل سے کوئی میرا کسی کے ساتھ ہم دردی نہیں ہے مگر جو ایک انوارمنٹ تھی جو ایک فضاء بن رہی تھی اس میں آپ کی حکومت کلیم کر رہی تھی کہ مذاکرات کے وہ قریب پہنچ رہے ہیں اس اینگل سے انہوں نے انہیں ریکویسٹ بھی کی تھی اور جب خاص کر امریکن آثورٹیز نے ان کے کہنے کے مطابق یہ کہا کہ اس دوران ہم آپ کے مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ اس دوران کم از کم ڈرون اٹیکس نہ کریں انہوں نے جو ان کا لیڈر تھا اس کو مار دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ جو سٹیپ تھا یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ آپ کی کس حد تک وہ حمایت کرنے کو تیار ہیں اور آپ کی باتوں کا وہ کس حد تک ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پلیز پروگرام میں ساتھ رہیے گا میں دوبارہ آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں شوکر یوسف صحیح صاحب آج جو چوڑی نسار علی خان صاحب نے بطور اعتجاج جو اقدامات بتائیں ہیں حکومت کی جانب سے لیے جائیں گی کیا پاکستان تحریکی اس پر مطمئن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مطمئن تو ہمیں اچھی سوچ رکھنی چاہیے اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان میں آج تک جو کچھ بھی ہوا اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہم امریکی کالونی میں رہ رہے ہیں یا جیسے کہ ہم امریکی غلام ہیں میرے خواہد سے آج تک جو مجرمانہ غفلت ہوئی حکمرانوں کی طرف سے اور جس طرح پہلے پارلیمنٹ نے متفقہ قراردات پیش کی اس کا جو حشر ہوا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا بچاری صاحب کی باتوں سے آج کی لگ نہیں رہا کہ ہم غلام ہیں ویسے کچھ باتیں انہوں نے حمد کر رہی ہیں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کبھی تو اللہ تعالی ہمیں حمد دے گا ساری عمر تو غلام نہیں رہ سکتے انہیں ساری عمر کوئی غلام رہ سکتا ہے اگر انہوں نے حمد کیے تو ہم کہتے ہیں کہ پوری قوم کو ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے اس ایشو پر کیونکہ پہلی دفعہ کسی حکمران نے جرد کیے تو میرے خواہد سے یہ جرد جو آج میڈیا کے سامنے کیے کیا خیال ہے براپ اوباما کے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی یہ جردت اور حمد وہ ایک الگ ایشو ہے کہ قوم کو کس طرح مایوسی ہوئی اگر جس طرح نواز شریف صاحب کا جو دورہ تھا ہم نے کہا کہ پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ سٹینڈ لیں گے وہاں جا کے کہ جی ڈرون حملے ہم نے اور برداشت نہیں کرنے وہ تو ایک الگ ایشو ہے بات تو کی انہوں نے لیکن انہوں نے کیا جواب دیا امریکنز نے وہ نہیں بتایا جواب تو انہوں نے دے دیا بھی نا کہ یہ آپ کے اوقات ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے لیکن اگر کوئی سٹینڈ لینا ہے تو میرے خیال سے لینا چاہیے یہ ساری عمر غلامی نہیں ہو سکتی چورے حسار صاحب نے آج طالبان سے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اس حملے میں ہاتھ نہیں ہے پاکستان نے یہ نہیں کیا لہٰذا جو پاکستان کے معصوم شہری ہیں جو معصوم پاکستانی ہیں ان پر کوئی حملہ نہ کیا جائے آپ کی خیال میں یہ جو جسٹیفیکیشن ہے کیا اس کو وہ مان لیں گے یہ وضاحت کو مان لیں گے طالبان دیکھیں مجھے نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر کوئی مطمئن ہو سکے دیکھیں اگر ہماری حکومت ہے اور ہماری کوئی خودمختاری ہے جو ہم کہتے ہیں دعویٰ کے ساتھ اگر یہ ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نیٹو سپلائی بن کر دیں گے اور یہ ہم بن کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ چار کو ہم نے اسمبلی کا اجلاس بلایا چار کو ہم نے کیابنٹ کا اجلاس بلایا کیابنٹ میں جو مخلوط ہمارے ساتھ پارٹیاں ہیں ان سے ہم اپروال لے کے پھر اس کے بعد اسمبلی میں قرارداد اس کے بعد بن یہ ایکشن لینا پڑے گا ہمیں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وفاقی حکومت سے کہ جو چودری نصار صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم نظر ثانی کریں گے نظر ثانی کریں گے نہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اپروال لے آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کو دہشتگردوں سے آزاد کریں چھڑائیں اس کو جیسے آیا زمیر صاحب نے کہا پہلے اس پہ آئے کہ انہوں نے جس طرح دعویٰ کیا ہے یہ دعویٰ نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ یہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہم بند کر دیں گے اور ہم نے طریقہ استعمال کیا چار کو ہم نے امرجنسی میں صبحی سمبلی کا اجلاس بلایا کیبینٹ بلایا ڈیسیجن لیں گے انشاءاللہ کر کے دیکھائیں گے اچھا اب جو عیاز زمیر صاحب اب یہ حکیم اللہ محسود کی حلاقت کے جو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس پہ تو ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا آپ سینیریو بن سکتا ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ جو اے پی سی کے بعد جو مینڈٹ کی کامیہ بھی حاصل کی گئی تھی مینڈٹ لے لیا گیا تھا اس کے بعد آپ کی خیال میں اتنا ڈیلے کیوں آیا تین مہینے کا آ گیا تھا اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا یہ جو ڈیلے کیا گیا اس پروسس کو شروع کرنے میں مضاقرات اگر آپ اس حکومت کو جو اسلامباد میں ہے اس کو ڈیسائیسیفنس اردو میں کیا ڈیسائیسیفنس کہیں گے فیصلہ کن باتیں فیصلہ کن فیصلہ کرنے اس کا الزام آپ ان پر نہیں لگا سکتے ہر چیز میں تاخیر ہے وہ ڈیسائیسیفنس والی بات نہیں ہے جس طریقے سے جو اے پی سی ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی ساری قوم اور ساری پلیٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے ہیں پر آپ اس ریزولوشن کو پڑھیں تو سی اتنا بھونڈا ریزولوشن اتنا بیڈلی ڈرافٹڈ اور اس چیزیں ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے امریکہ سے ہم خود فیصلے کریں گے اور تمام مسئلے کو ڈرون ایشو تک ریڈیوز کر دینا یہ ایک اپنے آپ سے دھوکہ اور فریبی وہ جو سارا مسئلہ بہاں پہ ہے وہ ڈرون ایشو اس کا نہیں ہے the issue is larger ڈرون حملے جو ہیں ایک اس کا جزو ہے لیکن نواز شریف صاحب کسی آپ باتیں سنیں نسال علی خان کی باتیں سنیں امران خان صاحب کی بھی سنیں امران کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون حملہ باقی کوئی نہیں ہے سارا فوکس ڈرون پہ اور ایک اور میں چیز کہوں گا نسال علی خان صاحب وزیر داخلہ ہے ان کا کیا کام ہے ایسے بیان دینا کون سے ملک میں امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں وزیر داخلہ جو ہے ان موضوعات پہ he is holding forth وزیر جو خارجہ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں نا وزیر خارجہ ملک سے باہر ہیں وزیر دفاع بھی باہر ہیں ایک وہ چلا رہے ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے بڑا پارفل سے پارفل ہوم سیکریٹری ہوگا برطانیہ میں وہ ان موضوعات پہ گفتار نہیں کرے گا وہ فورن سیکریٹری کا کام ہوتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کسی نون لی کے ریفزنٹیٹیو کو لائن پہ لیں ان سے پوچھیں یہ کون ہے یہ بات کرنے والے اچھا جو اے پی سی کا فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کے دورے کا بھی امریکہ کے دورے کا آپ نے ذکر کیا اور پھر وہاں سے آنے کے بعد فورن مذاقرہ شروع ہونے کا اندیا دینا پھر چورین سار صاحب کی بیوی بات کی سینٹ میں انہوں نے جو ڈرون حملے اور اس سے ہونے والی حلاکتوں کے متعزاد بیانات دیئے پھر کال ایک ڈرون حملے میں حاکیم اللہ محسوس کی حلاکت کیا ساری باتیں انٹرلنکٹ ہیں ایک دوسرے سے ان کی کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں دیکھیں بھانس ایک بات ہے آپ کو کونسی مجبوری ہے کہ آپ اتنی دھول جھونکیں قوم کی آنکھوں میں کہ اس کو آپ مسلید کریں جب آپ نے اس طریقے سے ڈرون حملوں کو ایشو بنایا ہے ہی نہیں سوائے بیانات تک وہاں پہ اس سے بات تو کرتے نا آپ گیا تو کہتے کہ اگر آپ نے اتنا ایشو بنایا تھا کہ ڈرون حملے ہوئے تو پھر ہم سے کچھ پھر توقع نہ رکھے گا ایسی بات تو ہوئی نہیں ٹھیک ہے آپ نے باڈی لینگویج ان کی دیکھی تھی میٹنگ میں جو اوباما کے ساتھ تھی آپ کا یہی سوال لیفٹین جنرل عبدالقیوم صاحب جو نون لیگ کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی عبدالقیوم صاحب کیا ٹرون حملے کے حوالے سے بات ہی نہیں کی گئے کیونکہ یہاں پہ تو سارا فوکس اسی چیز کے اوپر لگتا ہے اور جو چوری نصار صاحب نے بات کی ہے بڑی حمد کر کے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعاون اور تعلقات کا اثر اور جائزہ لیں گے کیا یہ ممکن ہے یا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈرون حملوں پہ آف کورس بات بہت آؤٹ رائٹلی کی گئی شروع میں بھی یونائٹیڈ نیشن کے فورم کے اوپر بھی جنرل اسیمبلی کے فورم پہ بھی اور مراقعات کے اندر بھی کہی گی بلکہ لوگوں کا تو الزام یہ تھا کہ آپ نے بہت زیادہ ڈرون حملوں کی بات کی ہے ایکشن کے لئے کوئی سپیس ہے ہمارے پاس بات تو ہو گئی آف کورس کیوں نہیں ہے جب آپ کی سلامتی پہ حملہ ہوگا اور آپ کے ملک کے اندر آپ داخل ہو کے کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ کو پھر سٹینڈ تو لینا ہوتا ہے اب جو کہیم صاحب اٹلیس ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے کہا نا سپیس ہے دیکھیں پاریس بات یہ ہے کہ اس حملے کی تین چار بڑے امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک اصولی سٹینڈ حکومت پاکستان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اٹیک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے نمبر ٹو یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ایک بندے کو آپ مارتے ہیں اس کو ٹرائی کیے بغیر آپ اس کو بوقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے ثابت کرے یہ ریٹورک ہے میں ایکشن کی بات کر رہی ہوں نمبر تین یہ بات ہے کہ ہمارا ایک پراسس تھا جس کو سابوٹاج کیا گیا لیکن حکومت پاکستان نے بالکل رائٹ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم یونائٹی نیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم آف کورس امریکہ کے ساتھ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی چیز ہے اس کو ہم ایک حد تک ابھی تک تو یہ برداشت ہوتا رہا امریکہ سپر طاقت ہے وہ جنگل کے بادشاہ ہیں اپنے طور پر جو کچھ کرتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی لیکن ابھی گورنمنٹ نے ایک بڑا ڈیرنگ سٹینڈ لیا ہے اور یہی رائٹ سٹینڈ ٹھیک ہے جنرل صاحب میں شاید لطیف صاحب آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی ہے کیا ہم یہ سٹینڈ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لیا ہے کیا ہم کر کیا سکتے ہیں کیا ہم امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں بس اب یہ ایک لیمٹ ہو گئی ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں نہیں جی کر سکتے کی بات نہیں ہے اب اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو پھر کر کے دکھائیں کیونکہ میں نے تو آپ کو ٹریک ریکارڈ بتا دیا اور جس ملکی گورنمنٹ کہنے کے بعد متفقہ فیصلے قرار دا دیں پارلیمنٹ کی قرار دا دیں ان کو بس پاس کریں اور ردی کی توکری میں پھینک دیں تو پھر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایسے ہی ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا جب امریکہ کا دورہ ہوا تھا اس نے یہ دو ٹوک بات کر کیا تھے ہمیں بھی نظر آ رہا تھا اور یہاں پہ طالبات نے یہ بقیدہ ڈیمانڈ کر دی تھی کہ ڈرون اٹیکس جب تک نہیں رکھتے ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر آپ نے یہ مان لیا کہ واقعی یہ مذاکرات اس کے بغیر نہیں شروع ہوں گے تو پھر دو ٹوک بات کرنی چاہیے تھی اور ڈرونز جو ہیں ان کا تو ذکر کہیں آپ کا جو جو وہ بڑے شدید ہو چکے ہیں یہ آپ کے ہی ائر چیف کہہ چکے ہیں اس سے پہلے نہیں 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 وہ دیکھیں اس کو کنفیوز نہ کریں کونسیکوینسز کیا ہوں گے یہ حکومت وقت کا کام ہے ان کو اسیس کرنا ائر فورس کے چیف کا کام نہیں ہے ائر فورس کے چیف نے یہ بتانا ہے کہ کیا ان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ڈرون کو گرانے کی ییس ہے کیا حکومت وقت اس طرح کا فیصلہ کرے گی یہ ان کا کام ہے ایک اور بات جو کونسیکوینسز ہیں اس کو وہ فیس کر سکتی ہے یہ بھی اسیسمنٹ انہی کا کام ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے آج تک ڈرونز جو ہیں ان کو کبھی اٹیک وغیرہ کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا اب یہ وقت ہے جب آپ جو آپ بار بار بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایکشن اب کر کے دکھائیں اب آپ نے پرس کونسرنس بھی کر لی آپ نے امریکہ میں آپرچونٹیز مس کی ڈرونز کو آپ نے کمیونیکے میں نہیں لکھوایا اس کے اوپر کوئی کلیر کٹ ڈسین بہا نہیں ہوا جی بہت شکریہ آپ کا اب ذرا بات کرتے ہیں شاکر یوسف زیدی صاحب میں ذرا مذاقرات کی بھی ساتھ ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں مجھے بتائیں کہ ان چیزوں کے بعد اب مذاقرات کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے ہوں کو بڑی زیادہ توقعات تھی اور ہمیں بھی اثر لگ رہا تھے کہ انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا گو کہ اس پہ بڑی باتیں ہوئے کہ یہ پیس پرازر شروع نہیں ہو سکتا اس میں بڑی ڈالی گئی لیکن ہمیں امید تھی کہ یہ ہو جائے گا جس طریقے سے جو لوگ اس میں انگیج کیے گئے تھے دونوں طرف سے جو مذاقرات کے سلسلہ شروع ہوتا اس سے کافی امید تھی لیکن اس کے بعد بے شک مشکلات ہیں لیکن آج بھی ہم اپنے اس موقع پر قائم ہیں آپ کو اپنے موقع پر قائم ہیں آپ کی کور کمیٹی میں آج فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ مذاقرات کے عمل کو جاری رکھے گی حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے دوسرے فریقوں بھی تو دیکھیں نا جو طالبان ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی آج ایک بیان آگیا ہے کہ اب مذاقرات نہیں ہوں گے پہلے ولی الرحمان کو اور اب حکیم اللہ محسود کو مذاقرات کی بات کر کے انہیں مارا گیا ہے پھر کیا لائے امن ہوگا کیسے آپ انہیں کنونس کریں گے آپ تو چاہ رہے ہیں دوسروں کا چانا بھی تو دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آج تو ثابت ہوا کہ پیس پروسس کا دشمن کون ہے جب بھی پاکستان یہ آج ثابت ہوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں نا دیکھیں ہمیں تو اپنا جو ہماری جو اپنی کوششیں ہیں ہمیں تو ملک میں امن چاہیے نا ہمیں تو کسی کا وہ نہیں بننا چاہیے کہ ہم اس کا کوئی ترجمان بن کے امریکی ترجمان بن کے ہم بات کریں امن تو چاہیے اس کے لئے اپنا نیریکٹیف بھی تو تھوڑا درست کرنا ہوگا نا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں یہ حکومت کا کام تھا لیکن ہم بار بار ہم یہ تنقید کرتے رہیں گے تو ہم ان کا کوئی ترجمان ہے نہیں آپ کو اس کا جواب دے نہیں ہے آپ کو قیون صاحب گلتیاں تو ہوئی ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں گلتیاں ہوئی ہیں اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کینے کہ ڈلے کیوں ہوا یہی بات ہم خطرہ محسوس کر رہے تھے اور بار بار امران خان ہماری طرف سے بار بار سٹیٹمنٹ آتے رہے کہ خدا کے لئے یہ پیس پراسس شروع کر آج جو شدری نصار صاحب نے بتایا قوم کو بتایا کہ ہم نے لوگوں کو بھیج دیا تھا اور وہ ریڈی تھے اور سارے چیزیں پراسس مکمل ہو گیا تھا بھیج رہے تھے آتیم لکنی وقت بھیجنا تھا اگر یہ باتیں پہلے کر دیتے تو قوم تو کمس کم آپ ہی کا جواب میں قیون صاحب سے لے لیتی ہوں پھر ایاز عمیر صاحب آپ سے ذرا سوال کروں گے ابل قیون صاحب کیا یہ جو ڈلے ہے یہی مجرمانہ غفلت ہوئی ہے نہیں نہیں میرے خیال میں دیکھیں یہ کوئی جو ڈرون حملے ہیں یہ پچھلے ایک دو مہینوں سے یا دو سال سے تنی دو ہزار چار سے ایک پراسس شروع ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ آئیے اس کے اور بہت سے مقائل تھے لیکن اس مسئلے کی اوپر بھی رائٹ فم دے ون انہوں نے اپنا ہوم ورک شروع کیا ہوا تھا اور یہ جو مذاکرات ہیں نا یہ صرف ون سائیڈ اگمی تھے نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ مذاکرات اگر ایک پارٹی چاہے تو وہ ہو اور دوسری پارٹی نہ چاہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا یہ ان کی بھی خواہش تھی طالبان کی کی مذاکراتوں اور ان کی خواہش کے پیچھے دو بڑے ریزن تھے ایک ریزن تو یہ تھا کہ دو ہزار چودہ میں امریکن اور یہ نیٹو فورسز افغانستان سے نکل جانی ہے انڈیا کامل دخل کام ہو جانا ہے تو ان کی جو سورسز آپ سپلائی ہیں وہ ڈرائی ہپ ہو جائیں گی کیونکہ ان کو جو اصلہ ان کو گولہ بارود ان کی جو لاجسٹکس ہے ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ وہاں سے آ رہی تھی نمبر ٹو ابھی پوری قوم یک جہتی کے ساتھ کھڑی جاؤ اور وہ تنگ آ چکے ہیں چالیس پچاس ہزار لوگوں کی قربانی دینے کے بعد کہ ابھی اگر یہ ٹول تھے اگر وہ انٹیلیجنس کے ہاتھ ہو تو جسٹیف آئیں ہیں اپر تو درون حملے یہ تو پاکستان کے مفاد میں ہوئی نا پھر تو یہ بات کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ پھر تو یہ درون حملے پاکستان کے مفاد میں ہوئے نا اگر 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 انٹیلیجنس کی بات کر رہے تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہے پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ آگ دو ان لوگوں کے ہاتھ پاکستانی ہمارے بے گناہ معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ہم یہ پرمیٹ نہیں کر سکتے دوسرا ملک آئے اور آپ کی اوپر آکے ڈرون املے کرے یہ ہماری پریبلیج ہے یہ ایک انڈیپنڈنٹ سوورن کنٹری ہے حکیم اللہ مسود یا بیت اللہ مسود بشک انہوں نے دس ہزار بندوں کو مارا ہو ہم نے ان کو بیل کرنا ہے ہم کسی اور کو انوائٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح آپ کی سوورنیٹی کے حرفات ہے تو دیکھ اس کیا ہم کہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے مذاکرات کی بات آل پارٹیز کی میں فیصلہ ہوا ابھی بھی آپ دیکھیں مذاکرات کی بات جب خود ہی کرنا ہے تو شمالی وزیرستان میں صفائی کا عمل شروع کرنا ہے سالبان ایگری کریں گے اس کی اوپر آپ دیکھیں گے کہ حل مذاکرات ہی ہے بکال ادھر سے ٹی ٹوزن سوٹی میں وہ فورسز نکل جائیں گی جو ان سب کو پراکسی وار کی اوپر سپورٹ کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا ایاز امیر صاحب آپ ہیں ان کے جواب سے جو ابھی جنرل عبدالقیون صاحب دے رہے تھے پر یہ ہمارے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے سوچتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں ایک سوچ یہ بھی ہے بہت سارے سیاسی پارٹیز میں ایسے ہیں بہت سارے آپ کے تجزیہ نگاہ وہ ایسے کرتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا افلانہ ہوگا لیکن گراؤن پہ یہ ہے لیکن عجیب سی بات ہے ایک تو بات ہے کہ صرف ڈرون حملوں کا ایشو نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ شمالی وزیرستان میں جو ایک گھڑ بنا ہوا ہے ٹی جی پی کا یا ٹی ریڈکل ایلیمنٹس کا وہ دنیا جہان کے وہ چیچنز اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے جب ہم نے کہا حکومتیں آگے طالبان کے حق میں سمپتھیک حکومتیں آگے پشار میں بھی اسلامباد میں بھی لاہور میں بھی اور آپ کو کیا زیادہ فیوریبل انوارنمنٹ چاہیے ٹی ٹی پی کو بھئی الیکشن کے بعد تو حملے کچھ روک دیتے نا وہ جنرل صاحب جو تھے ہمارے جنرل نیازی اس پہ حملے کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ چرچ پہ حملے کرنے کی کیا ضرورت تھی کچھ تو آپ ٹھہر جاتے ان کے لیجسلیٹرز جو ایم پیز کتنے مارے گئے ہیں یہ گنڈپور صاحب آج نو نے یہ سوال ہی پوچھا ہے تو کم از کم تب تو آپ اپنا ہاتھ روک دیتے لیکن طالبان نے نہیں کیا انہوں نے ہاتھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جہاں گھٹنے ٹک رہے ہیں اور یہ تھوڑا نیچے جا رہے ہیں ان پہ اور ہم پریشر ڈالیں تو یہ بات تو کوئی بتائے تو سی کون سے مذاکرات ہو اور کوئی ایک سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ اگر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کوئی ہمیں سمجھا تو دے اس انپڑ قوم کو کہ بنیاد کیا ایک ہو سکتی ہے اگریمنٹ کی کہ طالبان کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں یہ کہنا کہ آئین کے بیچ میں مذاکرات کریں گے اس آئین کے جس کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ خامخوا کی بات ہے کوئی بتا دے آپ کے سمجھتے ہیں مذاکرات سے وہ سارے جو اپنے ہتھیار اور کلاشنک آفز اور راکٹ لانچرز اپنے پھینک دیں گے وہ یہ کسی نے نہیں قوم کو بتایا کہ بیسیس آف این اگریمنٹ بنیاد کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ کسی نے نہیں پتا میں ایک بریک لوں گی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیٹو سپلائز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بھی سپانسرڈ ہے کیا ہم طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں شاکر یوسف زی صاحب امریکہ سے ساری تو اس پر بھی بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا دیکھتے رہے گا نیوز بھی لیتے ایک بریک ویلکم بیک شاکر یوسف زی صاحب آپ لوگ آج آپ نے یہ بات کہی کہ کور کمیٹی میں بھی ہوئی اور ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نیٹو سپلائز کو بند کریں گے اور اس عزم کا اظہار بھی کر دیا کہ چاہے ہماری حکومت چلی جائے لیکن نیٹو سپلائز اب بند ہوں گی بڑا اچھا عزم ہے آپ کا دوسری بات یہ کہ جو آر ایف الوی صاحب ہیں ان کے مطابق آپ کی کور کمیٹی میں دو گروپ ہیں ایک گروپ نے یہ کہا کہ فورن نیٹو سپلائر بند ہو جانی چاہیے جیسے کہ سلالہ کے موقع پر ہو گئی تھی اور ایک گروپ کا کہنا ہے یہ کہ وفاقی حکومت کو پریشرائز کرے ان پر پہلے دباؤ ڈالے کیا وفاقی حکومت آپ کے پریشر میں آئے گی بات مانے گی نہیں مانی تو پھر کیا کریں گے دیکھیں یہ پریشر تو آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ کس حالات میں یہ آپ کو بھی جانب سے ہی کہا گیا نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں لیکن پریشر تو آن لیڈی ان پر ہیں ان پر تو امریکی پریشر بھی تھی جس کے ویسے مذاکرات بھی تک ڈیلے ہوئے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ ہم نے پروسس کو شروع کیا خفیہ رہا کہا جو بھی تھا لیکن ایک پریشر تھا ان پر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں درست فیصلے کر لے اور فیصلے کر دے جب فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کے کوئی نہ کوئی پھر ایسا آوٹپوٹ نکلتا ہے کہ وہ خود ہی اس میں گھر جاتے ہیں جو آج تک پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا وہ یہ ہے کہ کوئی لیڈر فیصلہ نہیں کر پایا آپ نے ایک رہداد پاس کی اس کے بعد خاموش ہو گئے ڈراؤن عملے ہوتا رہے آپ نے مضمت کی صرف مضمتوں سے کام نہیں چلے گا آپ نے نکلنا ہوگا اور آپ نے آپ کے ساتھ آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے نا کہ نیرو سپلائز روکیں گے نہیں جانے دیں گے پرویز عشی صاحب کا بیان دیکھ لیا جہاں انہوں نے یہ کہا کہ نیرو سپلائز اس سے پہلے بھی تو ایک دفعہ بند ہوئی تھی نا کہ ڈرون اٹیکس رک گئے تھے تو آپ اس سٹیٹمنٹ سے گورنمنٹ کا مضمت دیکھیں میں دیکھیں اپنی کوشش جو ہم تک مضمت ہے اگر آج ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوتی تو عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ ہم پھر ثابت بھی کر دیتے آپ کو کہ ڈرون ہم سے کیسے ہوتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے ہمارے پاس اختیار یہ ہے کہ نیٹو سپلائی ہمارے صوبے سے ہو کے گزر رہی ہے وہ ہم بند کر سکتے ہیں ٹھیک یعنی آپ مرکزی حکومت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مہازرائی کیا ہے آپ کی پوری قوم آپ کی مر رہی ہے وہاں پہ سارے پختون مر رہے ہیں ڈرون عملے میں بے گناہ لوگ سارے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے ان پر ہم خاموش رہ جائیں کہ جی وفاقی حکومت کیا جگہ سائی نہیں ہوگی کہ ایک وفاقی حکومت کے سامنے ایک صوبہ کھڑا ہو گیا مجھے نہیں خیال ہے کہ وفاقی حکومت اس بیچ میں آئے اور ہمیں کہیں کہ جی آپ اس کو چھوڑے اس لئے کہ ان کو ووٹ کس پہ ملائے زمیر صاحب نے ابھی نہیں کہا کہ انہوں نے قوم سے وعدہ نہیں کہتے کہ ہم ڈرون عملے بند کرائیں گے ان کو کس پہ ووٹ ملائے ہم نے بھی کہا تھا ہم تو اپنی بات پہ کہا تھے ابھی ڈیڑھ ارب ڈالر آئے نہیں ہیں جی ابھی ڈیڑھ ارب ڈالر آئے نہیں ہیں دیکھیں ہمیں اس وقت انداد کی ضرورت نہیں میں ساری ٹو سے دیکھیں کہ آج اگر نواز شریف صاحب جا کے دو ٹوک موقع اختیار کر کے وہاں کھلے ہو جاتے ہیں معیشت کدر جائے گی پھر جو نہیں چکو معیشت کدر جائے گی آپ نے کہا امداد کی ضرورت نہیں ہے خزانہ خالی پڑا ہے میرے خواہ سے میں اگر آپ کو یہ چونکہ موقع نہیں ہے اس کا میں آپ کو اپنی صوبے کی معیشت کا بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو میں ملک کی معیشت کی بات کر رہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو ہسپتانوں کے حالات ستاسر سالوں سے رہی ان لوگ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ وسائل نہیں ہو پھر ساڑھے تین عرب ہماری ہو میرے ڈپارٹمنٹ نے پتہ سال واپس کے خزانے کو کہ ہم ہیوٹیلائز نہیں کر سکیں آپ کے صوبے کی معیشت آج عمران خان صاحب نے ویسے بھی بتا دی ہے کہ وہ رینسوم آف منی وہاں پر سب سے بڑا بزنس ہے صوبے سے لوگ جا رہے ہیں نکل رہے ہیں آپ کے عمران خان صاحب کہہ رہی یہ الگ ایشو ہے میں آپ کو کچھ اور بتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں دس سال کی جو دہشت گردی ہو رہی اس صوبے میں اس کی معیشت ظاہر پاتے سفر ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہوا لیکن آج ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ صوبہ تنہا ہو کر کھڑا ہے فیڈرل گورنمنٹ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی ہے ہمیں آپ کے دیکھیں ہمارے دو ایم پی آئی شہید ہوئے ایک منسٹر شہید ہوا آپ مجھے بتائیں چودری نصار آیا ہے وہاں پہ حضیر داخل آیا ہے نواز شریف صاحب آئے ہیں کیا ان کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ صوبہ اس ملک کا صوبہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کچھ آپ بھی دہشت دردی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی آئے گا تھوڑا سا پیچھے سے بھی سپورٹ ملے گی کچھ آپ لوگ بھی تو کھڑے ہوں دہشت گردی کے سامنے دہشت گردی کے سامنے دہشت گردی کے سامنے آپ دس سال آپ نے یہ دیکھیں یہ جو اشتہال والی بات ہے آج تو آزم ہوتی نے ساری چیزیں کچھ چھٹا کھول دیا میں آپ کو بتاؤں دو آزار آٹھ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ سین تیس میلین ڈالر کا سودہ ہوا ہے کوئی نہیں مان رہا تھا نا آج آزم ہوتی خود نہیں کہہ رہے کہ ساڑھے تین کروڑ ڈالر اس پر سودہ ہوا ہے تو یہ خاموش کیوں رہے تھے جب ڈرون اٹیک ہوئے آپ کو پتہ ہے پچھلے پانچ سال جو حکومت رہی کبھی مضمت کی ہے ڈرون اٹیک کی کبھی نہیں کی ہے نہیں مضمت ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں سبیر آزم صاحب نے کہا تھا جو سابق تھے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے آیا زمیر صاحب کی نیریٹیف جو ہے یہ ہمیں کہاں پر لے کے جائے گا اور کیا ڈرون حملے بند ہو سکیں گے یہ نیٹو سپلائر روکی جا سکے گی اور یہ کہ ڈرون حملے بند اس کو کرنا اور پھر اس کو مذاکرہ سے مشروط کرنا کیا کلمندی ہے یہ نہیں پر آپ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی ڈرون حملے ہی صرف مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے کہا کہ پختون مہا پہ مارے جا رہے ہیں پھر دیکھیں تو صحیح کہ ڈرون حملوں میں کتنے مارے جاتے ہیں کون کون مارے جاتے ہیں دہشتگردی میں کتنے مارے جاتے ہیں کوئی مجھے یہ تو بتا دے مچھوڑی انساء کہتے ہیں سرسٹ مرے ہیں کہ دہشتگردی میں دہشتگردی میں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں یہ ڈرون سٹرائکز میں زیادہ مارے گئے ہیں جو ٹی ٹی پی لیڈیشپ ہے جو آپ سے برسرے پیکار ہے برسرے جنگ ہے فوج سے ریاست سے پاکستان سے اگر ان کو ٹیک آؤٹ کسی نے کیا ہے تو پاکستان فوج نے نہیں کیا ہمارے پاس وہ صلاحیت اور قوت نہیں ہے وہ صرف ڈرون حملوں نے کیا ہے یا تو آپ کہیں نا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی یا تو آپ کہیں کہ ہم نے امن کرنا جو مرضی ہے جو مرضی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے پھر تو ٹھیک بات ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم لڑ بھی رہے ہیں لیکن سارا کچھ گھما کے مسئلہ یہ بنا دیا گیا ہے کہ جی ہماری سالمیت اور خود مختاری پہ حملہ ہو رہا ہے ڈرون حملوں کی وجہ سے بھائی کونسی سالمیت وہاں پہ کوئی جا سکتا ہے آپ کا آدمی اچھا ہمارے فیس بک پہ یہی کہا جا رہا ہے جو ہمارے ویورز ہیں وہ یہی کومنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کو ہماری پاکستان آرمی ٹیک آؤٹ کرتی ہے حکیم اللہ محسوس دیکھیں میں یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ڈرون حملے واحد وہ نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیپی میں کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اس کا ردیعمل ہوتا ہے آپ اس کو کیوں اگنور کرتے ہیں جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں ڈرون حملے بند نہیں ہوتے ہیں تو اس کا ردیعمل ہم دیکھ رہے ہیں یہ ردیعمل پاکستانیوں پہ کیوں ڈرونز پاکستان نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ مانیں گے نا کہ یہ جو نیٹو سپلائی جا رہی ہے یہ امریکہ کی امداد جا رہی ہے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اگر خاموش ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان فلی سپورٹ کر رہا ہے یہی مطلب ہے نا ملک آپ کا ہے امریکہ کے کر رہا ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں لوگوں کو مارتے رہیں گے نہیں مارتے نہیں رہیں گے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دلدل سے اس ملک کو نکالنا ہے ہم نے کیوں امریکی جنگ اپنے سر لی ہوئے ہم اس کے کیوں اپنے ترجمان بنا کے وہ کر رہے ہیں نہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے ان کے سامنے لیٹ جائیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے لیٹنے کی میں نے بات نہیں کی ہے میں کہتا ہوں مذاکرات آپ کریں آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کتنی جنگ ہے آخر میں کیا ہوا ہے مذاکرات نہیں ہوئے آپ کیوں مطلب اس کو کنفیوز کر رہے ہیں سارے لوگ دیکھیں آپ یا تو دیکھیں آپ کی پوری جو قومی لیڈرشپ ہے جنرل لیانزی کو بھی تو انہوں نے مارا تھا؟ اس وقت حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے؟ کیا مطلب نہیں کرتے؟ بھئی مذاکرات جہاں ہوتے ہیں برابرے کیستہ کر رہتے ہیں کیا بھی حکومت کی رہی کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے؟ مذاکرات تو کری لیکن جس سے کر رہے انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حملہ ہوا ہے وہ بھی ایک سازش تھی یہ حملہ ہو یہ بھی ایک سازش تھی وہ اناثر جو نہیں چاہتے کہ پیس پروسس آگے بڑھے اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور یہ ابھی نہیں ہے ہل کیا ہے پھر تو یہ ہوتا ہے ہل یہ ہے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا یہ امریکہ کو اس کی امریکہ کی جو دہشتگردی ہے اس ملک میں پہلے امریکہ کی دہشتگردی کرو گئے یہ بات مان لی جاتا ہے جب کہا تھا کہ مذاکرات ہونے ہیں اگر سست روی تھی نواز شریف کی حکومت کی طرف سے تو کی پی کے میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ پہل کرتی کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں میری بات تو سنیں وہ ان کے ساتھ انگیج کرتی کسی پہاڑی پہ جا کے کہہ دیتے دیکھیں یہ ایک آوٹلائن ہے اگریمنٹ کی ہم یہ کر سکتے ہیں اگر یہ ہو یہ ہو تو ہم ایسے کر سکتے ہیں آپ ساروں کو آئیسولیٹ کرتے ہیں اور عوام کے سامنے کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بتا تو دے نا ہمیں میں صرف کہہ رہا ہوں کچھ آوٹلائن آف این اگریمنٹ افتقار ایم 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 صاحب سینئے انیلیسٹ ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں افتقار ایم 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 صاحب میں چاہوں گی آپ بھی اس ٹاپک پہ کومنٹ کر رہے ہیں اور آج جیسے کہ پرویز رشید صاحب پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے حکیم اللہ محسود پر یہ ان پر نہیں بلکہ مذاکرات پر ہوا ہے لیکن ہم مذاکرات تو ہلاک نہیں ہونے دیں گے تو آپ کے خیال میں کیا مذاکرات مذاکرات ہلاک ہو گئے ہیں یا ابھی صرف زخمی ہیں دیکھیں یہ تو بند بتائے گا کہ ہلاک ہوئے ہیں یہ زخمی لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حکم اللہ محسود کے سر کے اوپر پاکستان کی حکومت میں کوئی حکم رکھی ہوئی ہے اگر پاکستان کی حکومت میں ان کے سر پر کوئی حکم رکھی ہوئی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کر اس کو اتنی امپورٹس دے رہے ہیں اور یہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے اس کو مار کے ان کے مذاکرات کا جو رستہ ہے وہ روک دیا اور یہاں پہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پارس آپ کے گھر میں کوئی آدمی بیٹھ کے میرے گھر میں پتھر مارے گا تو میں قدرتی طور پر آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو کہوں گا پارس آپ آدمی کو کہیں کہ میرے گھر میں پتھر مت ماریں جب دوبارہ پتھر آئے گا میں آپ کو کہوں گا پارس اس آدمی کو میرے حوالے کریں اور تیسی دفعہ جب پتھر پھر آئے گا تو پھر اگر میں طاقت پر رہوں گا پارس تو اس آدمی کو میں اٹھا کے لے آؤ تو اگر آپ کی سرد کے اندر سے لوگ بیٹھ کے اوزبک چیچن تاجر سعودی سومالین اگر ایک آزار خود مختار ملک افغانستان کے اندر جا کے مداخلت کریں اور جب آپ سے کہا جائے کہ انہوں کو ہمیں واپس کریں اور آپ واپس نہ کریں تو کیا یہ بجماشی اور آپ کی چلتی رہے گی تو ایسا نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں یہ ہوگا ڈرون اٹیک ہی ہوگا اور یہ جو لوگ سب باپے کر رہے ہیں ڈرون اٹیک ڈرون اٹیک جہاں سے فرائی کر رہے ہیں ان ائر بیسس پر جا کے قبضہ کریں ان ائر بیسس کے اوپر جا کے حملہ کریں ان کا رشتہ روکیں قوم کو بیس کو بنانا بند کرنے خدا کے لیے یہ جنگ ہماری جنگ ہے چالیس ہزار پاکستانی اس نے مارا گیا ہے چار ہزار سے زیادہ ہمارا فوجی مر ہے یہ جنگ میری جنگ ہے اور اس کو نہ جانے کس کھیل میں ڈال رہے ہیں ابھی امریکہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے بیت اللہ مسئول امریکہ کا کیا مقصد ہے ہمیں اپنے اپنے کھیل میں مست آئیں وہاں پہ ملہ عمر سے جو امریکہ بات کر سکتا ہے کیونکہ ملہ عمر اکبال لیڈر ہے ہمارا کونسل لیڈر ہے ٹھیک ان کا کونسل لیڈر ہے ٹھیک ایک بیٹ اللہ مسئول کو ہمارا آپ نے کل آپ کیسے بات کریں گے اور خود آپ کا وزیر داخل آج ترین کرتا ہے کہ وہاں پہ تیس تین تیس اور گروپ ہیں قوم کو کنشیوز نہ کریں اور جنی قوم بہت کنشیوز کر دی گئی آپ لوگا نے جب بھی آپ اپنی چیرٹری سے دوسرے کی چیرٹری پہ حملے کی اجازت دیتے ہیں اور اگر آپ کی حضر ہے نا وہ جو خودمختاری ساورانیٹی ٹھیک دوسرے ملک کی بھی ہے اگر اس سے بھی اتنام کرنا ہوگا جی جی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں کی بات پہ تائم کامل جی ٹائم کامل جی یہاں پر کچھ طبقہ ہے اس پاکستان پر جو امریکہ کو اس ہر طریقے کو کنشیوز کر رہا ہے نا امریکہ جو دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں امریکہ سے کیوں دیشت گردی اس نے اس نے کمیٹ کر چکے ہیں جس نے کمیٹ کیا ہے وہ چلا گیا ہے جو ایک ٹیلی فون پہ وہ کوئی ہمارا ترجمان نہیں تھے جس نے کمیٹ پہ کیا ہے زبردستی آکے اس نے مول پہ قبضہ کیا اس کے بعد اس نے خود فیصلہ کیا اس نے پہلے روس پہ قبضہ کیا پہلے آپ نے روسیوں کو وہاں سے نکالا اپنا بلکتوہ کر لیا آپ دیکھیں امریکہ کو اتنا سپورٹ نہ کریں امریکہ کو سپورٹ نہ کریں میربانی کرنے یہ کیپی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے دس سالوں سے ہم نے دیکھ لیا جو جنگ لڑی گئی اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا دس سالوں میں جو ہمیں امن ملا ہے جس طریقے سے جنگ لڑی گئی اس کا جو ہم نے امن دیکھ لیا میربانی کر رہے ہیں ابھی امن چاہیے اتخارہ حمد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں پروگرام میں میں آکھنا چاہوں گی ایاز امیر صاحب جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے ذرا اس کو سم اپ کر دیں کہ اب اس صورتحال سے پاکستان کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمیں پھر بھی کہنا چاہیے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ یہ تو بتائے اس کے آؤٹلین کیا ہو سکتے ہیں ان سے آپ انگیج کریں ان سے پوچھیں کہ کس ٹرمز پر کرنا چاہتے ہیں پر یہ جو ہے بلائنڈلی قسم کا کہنا جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں اکابرین کہی نونلی کے کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ ڈرون حملوں کا ہے ڈرون حملوں کی وجہ سے میرے خیال ایسی سمپلیسٹک انیلیسز سب ڈرون ہم تو اسے بن نہیں ہوں گے تو آپ کیسے مذاکرات ہو کر رہے ہیں جو اس سمپلیسٹک انیلیسز ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو کریں اور ٹیسٹ کریں اور بتائیں اور دیکھیں اگر وہ نہیں کوئی بات ہو سکتی پھر دیکھیں کہ اور آلٹرنیٹیو کیا ہے لیکن یہی کہنا کہ امن 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 کرتے ہیں وہ مار رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں ان کی حکومت کے آدمیوں کو مار رہے ہیں ان کو تو آپ کو اب مذاکرات ہی امن کا واحد حل ہیں دیکھیں اس کے سوا آپ کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے دس سال ابھی کوئی جنگ اپنے روکی رہے ہیں جنگ تو ہو رہی ہے ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے دہشتگردی بھی ہو رہی ہے تو ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس دلدل سے اپنے آپ کو نکالے اور اس کا جو واحد حل ہے امن کا وہ مذاکرات ہی ہے اور اسی طرف جا بھی رہے بہت شکریہ آپ کا آیاز امیر صاحب اور شاکر یوسف صحیح صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے گا پارس خوشید کو اجازت دیجئے اللہ نکتا